ایسا کوئی نہیں اس دنیا میں دل جس نے میرا توڑا نہیں مجھے غیروں نے بھی لوٹا ہے اور اپنوں نے بھی چھوڑا نہیں شیر یاد آ رہا تھا فٹ پیٹ رہا تھا تو سنا دیا اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو آج میں تھوڑی سی پریشان ہوں پریشان اپنے لیے نہیں ہوں نا فاتیمہ زارہ کے لیے ہوں پریشانی کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں زیادہ پہلیاں نہیں بجھواتی ایک بچی ہے جس کو میں شروع سے جانتی ہوں میرے علاقے کی ہے اور ہماری محلے دار تھی تو لگ بھگ اس کی ایج اس ٹائم موجود تھا سولہ سے سترہ سال ہے اور جب وہ صرف ساڑھے تیرہ یا چودہ سال کی تھی تو اس کا واپ ایک غریب آدمی تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو پچاس ہزار اور جلانے والی جو لکڑیاں ہوتی ہیں چولے میں اس کی ایک ٹرالی کے عوض ٹرالی ہوگی دس سے پندرہ ہزار کے مطلب مطلب اس بچی کے باپ نے اپنی بیٹی کو ٹوٹل پیسٹ سے ستر ہزار روپے میں ایک عمر رسیدہ شخص کو بیج دیا نکاح کر کے نکاح ہے نہیں نام کے ہوتے ہیں اصل تو یہ بیجنا ہی ہوتا ہے بیرل جی بچی کی شادی ہو گئی اور اس کو جو شوہر تھا اس کو کوئی اس قسم کی خارش یا بیماری تھی کہ جو بھی اس کے ساتھ یا اس کی جگہ پہ بیٹھتا تھا یا ذرا سا بھی اس کو ٹچ کرتا تھا تو وہ بیماری اس سے بھی لگ جاتی تھی اور اس کے پورے جسم پہ کٹ لگے ہوئے تھے خارش کی وجہ سے سکن اس کی خردری ہو چکی تھی اس کے شوہر کی اور اس میں سے خون رسطہ رہتا تھا تو وہ بچی جب وہاں آ گئی اس کی شادی ہو کے گئی تو اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی اور لوگ اس سے گھن کھانے لگ گئے اور ظاہر ہے جب بکی بھی بچی تھی تو وہ اپنے باپ کے گھر اپنی مرضے سے نہیں آ سکتی تھی تو اس پہ ظلم اور یہ ہوا کہ اس بچی کی ایک نند کی طلاق ہوئی اور وہ بھی بھائی کے گھر آ کے رہنے لگ گئی کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں تھے تو ایک شوہر اور ایک ظالم قسم کی نند اور وہ بچی وہاں گزارے کر رہی اس دوران اس بچی کی بھی ایک بچی پیدا ہوئی یعنی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اب دو سال کی ہے اور اس کی وہ جو طلاق یافتہ نند ہے وہ وہاں پر رہتی ہے اس دوران اس کا جو شوہر تھا عمر رسیدہ اس کو پہلے اس کے ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بستر پہ آ گیا اس کے بعد اس کو فالج ہوا اور اب وہ ٹوٹلی بستر کا ہو کر رہ گیا تو اب شوہر ہے ظاہر ہے اس نے ایک بیوی خریدی ہے تو اس کے دل میں رحم نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے اوپر سے طلاق یافتہ نند جو ہے وہ ہر چیز کی بڑی بن چکی ہے کچھ زمین تھی ان کی کچھ جانور وغیرہ تھے گائے پہنسے تو اب ان سب کی جو خدمت ہوتی ہے چارہ کٹ پانا گائے پہنسوں کا دودھ نکالنا جتنے بھی کام ہوتے ہیں زمین کے وہ سارے اس بچی سے کروایا جاتے ہیں بچی کا نام سادیہ ہے وہ میری ہمسائی ہے اور بدلے میں اس کو ذرا سا بھی کچھ نہیں دیا جاتا اور وہ چوچ را بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بکیوی ہے اور وہ اپنے میں کے واپس جانے کے دھمکی بھی نہیں لگا سکتی اور میں کے جا بھی نہیں سکتی بچی نے اپنے باپ سے کاری طرف شکایت کی تو اس کے باپ نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو آپ کی قیمت لے چکا ہوں اگر میں یہاں کچھ بولوں گا مطلب آپ کی فیور کروں گا یا کچھ بھی کروں گا تو مجھے وہ پچاس ہزار روپے اور وہ جو ایک ٹرولی لکڑیوں کی لی تھی وہ واپس کرنی پڑے گی اور میرے پاس تو پانچ ہزار روپے بھی نہیں ہے کہ میں مطلب تمہاری قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں کس سال مختصر اس بچی کا نام سادیہ ہے اور وہ میری ہمسائی ہے اس ٹیم ٹوٹل اس کی سولہ سے سترہ سال عمر ہے اور اب میں کس لیے ویڈیو بنا رہی ہوں اس کا ذکر کیوں کر رہی ہوں اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں جو میرے علاقے میں بھری پڑی ہیں میں سٹوری اس لیے بنا رہی ہوں آپ کو لوگوں کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں پریشان کیوں ہوں ہی بیٹھی ہوں اس کے لیے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اس بچی کے پاس ایک روپےہ بھی نہیں ہوتا نہ اس کو کوئی دیتا ہے اور اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے دو سال کی اس چھوٹی بچی کے لیے سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں تو اس نے میرے ادھر گھر میں سے کسی کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچوا ہی کہ میں اس کی بچی کے کپڑے دوں میری فاتیمہ ظاہرہ یہ سال کی ہے اور وہ بچی دو سے سوا دو سال کی ہے تو میری فاتیمہ ظاہرہ کے کپڑے تو اس کو پورے نہیں آتے کہ میں اس کو کپڑے پچھلی سردیوں کے بھیجوا ہوں یا اگر ان سردیوں کے بھی بھیجوا دے تو اس کو پورے نہیں آتے اور آمیر کے شاپ بنانے کی وجہ سے میرا اپنا ہاتھ بھی بہت زیادہ تنگ ہے آپ نے دیکھا گا پچھلے دنوں کہ میں فاتیمہ ظاہرہ کے کپڑے ایک لندے سے خریدے دوسرا بہت مشکلہ سے خریدے کیونکہ فاتیمہ ظاہرہ ہے اس دوران بیمار ہوئی سے سردی لگی کیونکہ اس کی کپڑے نہیں تھے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو کپڑے لے کے دینا چاہ رہی ہوں اور میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے اور میں بڑی پریشان ہوں اور بیٹھ کے سوچ رہی ہوں اللہ میاں سے دعا کر رہی ہوں کہ تُو مالک ہے اللہ میاں تو کہیں سے انتظام کر دے تاکہ میں اس بچی جو چھوٹی سوہ دو سال کی بچی ہے اس تک کوئی سردی سے بچنے کے لیے کپڑے پہنچا سکوں چاہے میں لندے سے ہی خرید کے دوں تو یہ ٹینشن میری اس تیم میں جب بہت زیادہ ہوئی بیٹھی ہے اور میں نے اپنی سو تنافع سے بھی ڈسکس کیا ہے اور میں نے آس پاس بھی سارا غور فکر کر لیا ہے کسی کی بھی دو سے تین سال کی بچی نہیں ہے جس سے میں کپڑے مانگ سکوں اور میں اپنی اس ہمسائی سادیا تک اس کی بیٹی سوہ دو سال کی بیٹی کے لیے وہ کپڑے پہنچا سکوں تو یہ میری پریشانی ہے تو بس میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اب اگر کسی کیا کہوں میں اور میں کچھ نہیں کہا سکتی میں کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتی اللہ مالک کے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کوئی انتظام ہو جائے گا اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اس میں سرخ و رو کرے آج کا ویلوگ یہ تک ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ